نشتر کالونی پولیس مقابلے کے ملزم آصف کانسٹیبل کی والدہ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے جس میں استعداہ کی گئی کہ نشتر کالونی پولیس مقابلے کی تفتیش دوبارہ کروائی جائے اور ذمہ دار پولیس افسران کو بھی شامل تفتیش کر کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے دوران سما درخواست گزار کے وکیل آفتاب واجوا نے اپنا موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ایک کانسٹیبل اکیلا پولیس مقابلہ نہیں کر سکتا اس واقعے میں سی سی پیو ڈی آئی جی اور ایس پی آپریشن بھی شامل ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے عدالت کو بتایا گیا کہ پولیس مقابلے کے لیے شہباز بٹنامی شخص کو پولیس مقابلے میں حلق کرنے کے لیے موٹسائیکل چھیننے کی ایک جھوٹی کہانی بنائی گئی عدالت سے استعداہ کی گئی کہ واقعی انویسٹیگیشن کسی اماندار شخص سے کرائی جائے اور ذمہ دار دیگر پولیس افسران کے خلاف بھی کاروائی کی جائے فاضل عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ٹرائل کوٹ میں چالان پیش ہونے کے بعد کس قانون کے تحت تفتیش تبدیل کی جا سکتی ہے جس کے بعد فاضل عدالت نے اس آئینی نکتے پر پنجاب حکومت سے گیارہ جلائے کو جواب طلب کر لیا ہے